کیتی ہے انہیں دی منت کیتی ہے کہ جناب دو منٹ منمو کا دے دیو پر خود دار جڑے میں رکھنے ہوتے پیڑنا اے دور حاضر دے الیکٹراننگ دیں دور حاضر جو الیکٹراننگ دے کم کر دیں میں اعلان کرنا برل اچھا تے ملک سکلین صاحب نے جناب شرادہ علیہ سجر دی عقیدت بیش کی تھی مولا غازی بازی بھی ہوئی مولا علی مولا عسیم سارے معصومین دا ذکر ہویا لیکن میرا عقیدہ ایمان جب تک ایمام زمانہ حد حضور دے ویچے اسی اپنی عبادت انہوں پیش نہ کریے جب تک اسی دعاویں نہ کریے تے ساڑیاں عبادت کبول کریں میرا ایمان اس واسطے میں سوڑے سارے دا مل کے میں چاوانگا کہ اسی ایک تُسی جڑا خانہ کعبہ گئے ہو وہ بھی ٹھیک جڑے نہیں گئے انہاں ضرور دیکھا ٹی وی دے دیکھا ہوئے گا خانہ کعبہ دے اوپر منار ہے اچھا اور تُسی بول دینے پہ چولے ملا کے بولنے ہا پاک حضور تشریف فرماسن پاک حضور تشریف فرماسن مل کے بولو سبحان اللہ اس محفظ جڑے صحابہ اکرام بیٹھے سن مل کے بولو ان سبحان اللہ آپ حضور کچھ فرما رہے سن صحابہ اکرام سن رہے سن تُسی بولو سبحان اللہ ان صحابی کاؤن سن حضرت عبقر صدیق اور حضرت عاشا صدیقہ بولو سبحان اللہ اتنے تاکہ مولا علی تشریف لے آئے بولو سبحان اللہ جتا ہے مولا علی ہے حضرت عبقر صدیق اٹھکل ہوتے اٹھکے تکن لے پہ مولا علی دے والوں انہوں نے بولو کی بولنے سبحان اللہ حضرت عبقر صدیق نے مولا علی نجگہ دیتی سرکار اتھے بو اتھے بے آگے مولا علی دی زیارت کرنی شروع کر دیتی حضور پاک نے خطاب شروع کر دیتا ٹک ٹکی ادھر بان لئی حضرت عائشہ بول پیام بولو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا رہا ہے بابا حضور تھی محفل دے بیٹھے ہو میں تاریخ دی گل کرنا پہا میں پڑھے لکھے ہوں میں رائٹر پڑھے لکھے گل کر رہا ہوں سبحان اللہ فرکینسی ملا رہا ہوں تیجس کے دا مائیرہ نکیانا بابا حضور تھی محفل دے بیٹھے ہو حضور تھی عبادتیں تو بولو نا ہوتفی سبحان اللہ تیجس کے دیتے ہو بباکرسی نے کیا بیٹا پھر تنو پتا نہیں حضور تھی فرمان سوڑنا عبادت ہے علی دے چلا دیکھنا عبادت ہے بولو سبحان اللہ ٹھیک ہے نا سبحان اللہ ہو گئی ہے کون امام زمانہ دے حضور چلنے ہیں کہ یہ بات مان لیجئے تقرار کے بغیر یہ بات مان لیجئے تقرار کے بغیر میشر نہ ہوگا بارویں سردار کے بغیر میشر نہ ہوگا بارویں سردار کے بغیر قائم یہاں سجائیں گے اور میں پوچھے نا چھاتے دیکھ منار ہے کہ نہیں ہے نہیں ہے قائم یہاں سجائیں گے عباس کا علم کعبہ بنا ہے اسی لیے منار کے بغیر کعبہ بنا ہوا ہے اسی لیے منار کے بغیر سولہ ربی اللہ ملدہ ہوئی میں اعلان کیتا تیرہ رجم دہ ہوئی میں اعلان کیتا چبی دسمبر دہ ہوئی میں اعلان کیتا ہون جانا میں اعلان کر رہے ہوں اور اس سادہ جی شیر دینال جناب علی عباس اسکری میں تجھو جنہوں نے بارے شروع کرنا بارے تنی ضرور مختصر کر لانا ہوں کہ تتی سیختے مکھن پکانا تتی سیختے جناب مینی صاحب مجیور مینی صاحب تتی سیختے مکھن پکانا او بڑی اوکھا کامے دیکھے بچڑے دین بچانا سخی حسین دا کام دیکھے بچڑے دین بچانا سخی حسین دا کامے جناب انتوں سے سننوا سے تیار ہو علی باس اسکری نو نارے تکبیر نارے ایرسالہ نارہ ایری برائے گہور امام زمانہ بلانتار سالوہ پڑھو درود ملکے بلند آواز دین پچھلے ہوں جشندی رہا تھے جے درود نہیں پڑھ سکتے اکھو سبحان اللہ مولا بڑی رانگ لینے اکھو سبحان اللہ سبحان اللہ مولا بڑی رانگ لینے مولا بڑی رانگ لینے دعا ہے پروردگارِ عالم بانیانِ جشن کی تمام حاجات کو پورا فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے میرے مالک یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشتگردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے امام حسین پاک سرکار ازاداروں کی حفاظت فرمائے ماںوں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں بندہ کوشش کرے اگر فرشید آپ یہاں پہ جشنِ بلابے بیٹھا ہے تو آمین ضرور کہے میرے مالک ہم وارث کی ہوتے ہوئے بے وارث ہیں میرے مالک ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرمائے جتنے جشنِ جھازر بیٹھے ہو کوشش کرو درود ہکہ پڑھو تے سونا کر کے بلند آواز دے نال پڑھو اجازت ہے نوکری شروع کی جائے سکیوں پچھلوں توڑے ہی حکم ہے نوکری شروع کی امام حسین پاک سرکار تو سسارے انہوں اپنی عفضو مانچ رکھن آپ تمام مومنین کا قدم قدم چل کے آیا مولا حسین اپنی بارگاہ میں قبول شکریہ سب سے پہلے تو میری طرف سے زمین کے رہنے والوں کو جنت میں بیٹھنا مبارک ہو بہتر پڑھنے والے موشے پہلے پڑھ گئے اور بڑی کمال نوکری جناب ہے ناظر ممبر صاحب نے بھی کر دی جشنِ ترلہ تو آڈا جے تھوڑا جے کھل ڈیل مل کے بیٹھ سکتے ہو تو کوشش کرو نہیں تبجھے میں آئے ہوں سارے کی جی واپس آپ نے منہ گنج لگے وینے مولا تو سارے انہوں بستے رکھن تو کوشش کرو بھی جیڑے پچھے بیٹھے ہو ذرا اعتماد رکھو تے اگے آجاو جاو جاکہ انہوں نے کیمرین تا نہیں سنا منایا جے ہو سکے تھا دو دو قدم اگے آجاو مولا تو انہوں نے بڑے رانگ لابن جیڑے جوان برا بیٹھے ہو انہوں کون کانفرنس تا نہیں ہے نا بھی بندہ کیمرین تا اگے پڑھتا رہے ہو جیڑے پچھے بیٹھے ہو یار جوان برا وہ تھوڑا اٹھو 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 اگے آجاو جاو سکے انکل میرے مہترم میرے تے احسان عظیم بھئی آپ بھی ذرا ایسے ایسے آگے آتے جاتے ہیں یہ جو جگہ خالی پڑی ہے جس انہیں سائنیاں دا جے تھوڑا جگہ کمپرومائز کر سکوتا یار اگے آجاو میں منت ہی کر سکتا ہوں ماحول بہتر ہو جاسی بھئی آپ بھی اگر کوشش کر سکے تو جے دو دو قدم اگے آجاو جا جڑی خالی پڑی ہے جتنے بیٹھے ہو درود اکہ پڑو تو سونا کر کے بلند آواز دے نال پڑو اجازت ہے نا نوکری شروع کی جا سکے سارے اند حکم ہیں تسی اجازت دیں دے نوکری شروع کیلئے مالک آپ سب کو سلامت رکھیں بہتر پڑھنے والے مجھ سے پہلے پڑ گئے ہیں میں امام حسین پاک سرکار کا دنہ سا قد آگر ہوں اور بہتر پڑھنے والوں کی فرست میں اب یہ ان کی ترتیب ہے کہ آخر میں میرا نمبر آگیا اور بس پڑھنے والوں کی فرست میں میں بھی آخری ایک چھوٹا سا مٹا ہوا نام اپنا اسی طریقے سے لکھوانا چاہتا ہوں جیسے بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں کسی ضعیفہ نے اپنا نام لکھایا میں سب کے میں لکھا نوکری شروع کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں بات کہاں پہ جاتی ہے کوئی جیسے شنج گھول مل کے بیٹھ چک داب نہ دے ہو کر مالوں خوشیے سائینہ دے گھر خوشیے آج عید سیدہ ہے تاج پوشیے امام زمانہ ہے امام سجاد مسکرائے ہیں تسی پرشان باسو تک کے دیویس ہو جیسے ساتھ ہی نہیں خوش ہونا اس کا دی خوش نہیں ہو جیسے آج خوش ہو گیا وہ ساری زندگی خوش رامنا بے جیسے شنج حاضر بیٹھے ہو تاہاں تجھ سے کر کے بولو ہائے بری مالک سب کو سلامت رکھیں اب جیسے شروع کرتے ہیں سلامت اگڑا جس کا مجھے یہاں پہ آتے ساتھ کسی مومن نے حکم کر دیا میں مہا سے داخل ہو رہا تھا پھر دیکھتے ہیں جو ماحول بن گئے اسی پر میں آپ جو آخر ہی چاہم جس سے مکامل ہویا میں ملوکم کر دیوائے تھے جب تک جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا میرے موت نمو گھو رہا ہے جڑے پیسے بیٹھو انہیں جڑے کیملوں تو پیسے بیٹھو تو سہی چادر آلیا بولی سہی میرنال مولا بٹے رنگ لینی اتنے بول سیں تکیتے بول سیں جب تک علی دلوں میں پیردوار چاہی سرکار بسایا چطرالی کہتا آپ بھی میرنال میں شامل ہو گیا جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا پہلا مصرمہ نے پڑ دیا بھائی جان بڑی خوبصورت داد بھی ہو گئی دعا بھی ہو گئی جتنی بنتی تھی اتنی میں لے چکوں اب یہ جو آپ بزرگ ہیں نا آپ کا توسم میرا اہ میں ہاں ٹھردہ پہ آ میرا حوصلہ وددہ پہ آئے میں جملہ توڑے حوالے پہ کرتا حق بند جا بھی تو میں دعاوی دے منی ہے زیادہ خوشی ہو بھی تو تھوڑی نیاز بھی دے دے گیا جب تک توڑی دخیر نیاز زاکریج مشہور ہے انکل جی جنان میرا حل کر رہا توڑی دخیر زاکریج نیاز بھی مشہور ہے تو سی بیکھیا جے جب تک علی بیردوار چاہی بھائے ہونے مسکر آ رہے ہو جشن جو ہو گیا بیکھو تو صحیح کیا ہوندہ ہے جب تک علی اب جنہیں پیچھے بیٹھو مولا بٹے رنگ لینے مسرہ میں دوسرے پڑھوں جنہیں فرنٹ دے بیٹھو بندہ کہیں جشن نے شادی جو پرویتہ بندہ بکھا رہاں دا باہدرگام شاہوری آدم جشن نے جو لیا جب تک علی اب مسرہ دوسرا پڑھنا چاہا رہا ہوں آپ کے جنہیں پہ تباسم آ گیا جشن ہو گیا بس سبق پسند آئے تو حسنہ وضائی کر دینا جب تک جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا اور میں صدقے بن جائے انہتھا سلام کرانجڑو کی گلتے اٹھ دے پہن جب تک علی باہ جن بڑی بیرمانی جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا مدہ بھائی خلد بری کی راہ کو پیر دوارشہ جی فرایا نہ جائے گا جب تک علی دلوں میں یہ بھائی مدہ بیٹھے ہیں سندھ سے ہیں اور یہ گواہ بیٹھے ہیں کچھ نہیں کچھ نہیں تو دس سے پندرہ ہزار کا مجمع تھا لڑکانہ سے آگے ایک جگہ آتی ہے ڈوکری وہاں پہ غالباً دس شہبان تھی آٹھ شہبان تھی اور جملہ آپ کے بیٹے نے کہا ہے پورا لڑکانہ اٹھ کے بول رہا تھا میں نہیں کہتا اٹھ کے بول میں کہے تم ایک بولیں میری مرزی کے بولیں میرے آنے کے مقصد بزرگو بیٹھے ہو جوان ہی بیٹھے ہو بزرگو فیصلہ ہو دعا کرے جوان بھی رہا فیصلہ ہو دعا کرے جوان بھی رہا میں نہیں جو شندہ ماحول مزید بہتر ہو جاوے جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا ان کو کسی کا مینے کا موت آج نہ کرے انج نہیں جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا خلد بری کی راہ میں صدقے بنجا خلد بری کی راہ کو کسی اور بندہ ابھی پلان ہوئے تو مندہ سے آئے ساہد گردے دی صاحب جی میں صدقے بنجا جب تک علی دلوں میں بسایا جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا جب تک علی دلوں میں تو سیدھے پچھلے چپ ہی نہیں رہا جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضی کا لال یہ سر علی کا ہے یہ جھکایا نہ جائے گا اچھا ایک پورا مضمون ہے جسے میں تھوڑی سی دیر میں سمیٹنا چاہتا ہوں واقعہ ہے مہراج کن کن بذرگوں سے آپ اور بذرگ جو بیٹھیں کب سے آپ سنتے آرہے ہیں واقعہ ہے مہراج اب ایک لمبا سا مضمون ہے رسول خدا یہاں سے گئے وہاں پہ اب قرآن اسے سہر کہہ رہا ہے میں بھی شہر ہی کہوں گا محمد کی تو سہر ہے خیر زمانے کی مہراج ہے رسول خدا سہر پہ گئے اب وہ تھا کیا روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ ستر ہزار راتوں جتنی ایک رات تھی دس ہزار اللہ سے باتیں تھی جرند پرند خشکی تری فرش ارش لوہ کلم پہاڑ دریا زمین آسمان انکل مذر پورا نظام کائنات ڈسکس کرنا تھا رسول نے اللہ سے اور آنے جانے میں وقت اتنا کم لگا تھا وضو کا پانی گر رہا تھا دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی بستر کی گرمی قائم تھی رسول خدا میراج پہ سہر پہ جانے سے پہلے علی کو بلا کے علی کا مو چون کے علی کے کان پہ مو رکھ کے ایک جملہ کہہ گئے تھے اب رسول نے کیوں کہا مجھے نہیں پتا بس کہہ دیا میں کیوں پڑھا ہوں یاسر بھائی مجھے نہیں پتا میں بس پڑھا ہوں ترلے تو آڑے آ جڑا بندہ جشن جہازے رہے بیٹھا ہے اور ضرور بولے جڑا بندہ سوڑے کے سمجھ کیوئے نہیں بول سکتا وہ آنا بڑا بڑا رہے ناراض نہ مجھے میری محنت پسند آبے میں دعا کرے جی رسول جا رہے تھے نظام کائنات ڈسکس کرنے اور جانے سے پہلے علی کا موچن کے ایک بات کرے تھے چانی بھائی میں وہ بات صدا رہا ہوں یہ سر علی کا ہے یہ جھکایا نہ جائے گا رسول جانے سے پہلے علی کا موچن کے فرمارے تھے یا علی میں جا تو رہا ہوں پر فرش زمی سے پردہ وحد تلک سفر بھائیہ تیرے بغیر تو جایا نہ جائے اوہ میں صدقے بن جا اوہ میں صدقے بن جا پچھلے نہیں بولے یار جشنے جا حاضر ہو وہ ملکے بھو ہاتھ اچھے نعرہ ہاں نہیں فرش زمی سے فرش زمی سے پردہ وحد تلک سفر بھائیہ تیرے بغیر تو سر جی داد دے ہو میں بادشاہ ہو باوریاز شاہ جی موچ علی آدھان جشنے دو کہ سمدھ بندہ قدی بھی نہیں بولدا ہیک او نہیں بولدا جنہیں لنگر جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا خلد برین کی راہ کو پایا نہ جائے گا نیزے پہ بزرگوں ذرا وند بکھ جیتے دعا کرے نیزے پہ چڑھ کے اوصلہ دائی کیتی نے منکلیا نہ کرے نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضی کا لال یہ سر علی کا ہے یہ جھکایا نہ جائے گا رسول علی کا موچن کے فرما رہے تھے میں جا تو رہا ہوں پر فرش زمی سے پردہ وحد تلک سفر بھئیہ تیرے بغیر تو جایا نہ جائے گا ابھی محمد اور علی میں بات ہو رہی تھی یا اللہ کی آوازہ علی پردے میں آج ہم نے بولایا حبیب کو آئے نہ تم تو ہاتھ ملایا نہ جائے اوہ میں صدقے اوہ میں صدقے جی 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 بھاپ بھاپ جی بڑی میرمانی ہے جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا بھائی جان بھائی انکل کھل دے بھائی کی راہ کو پایا نہ جائے گا نیزے پہ چڑھ کے ان بزرگوں کو لجازت ہے گل کرنا ماہو کی ہے نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضا کا لال امام حسین پاک سرکار کے میں ذکر کر رہا ہوں بہت ہو جاتا اگر میں پہلے بھی پڑھ لیتا بہت ہو جاتا مجھے داد نہ ملتی میرے بات والے کو مل جاتی مجھے ابھی بھی نہ ملے میرے پہلے مولوں کو تو مل گئی ہے انکل فطرت کا تقاضی تو یہی بنتا ہے مجھے یہاں سے داد نہ بھی ملے میں آگے جا کے داد لے لوں گا آپ مجھے نہیں دیں گے کسی اور کو دے دیں گے مقصد داد نہیں امام حسین کی عزت قواب بنایے کہہ رہا ہوں میں سلام بہت شروع کر رہا ہوں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں میرے مولا مجھے معاف کریں کچھ نہیں میں قسم اٹھا کے آج کی رات کی قسم اٹھاک کہہ رہا ہوں کچھ نہیں تو کراچی لاکھ سوہ لاکھ بندہ فیڈرل بھی ایریا انچولی سوسائٹی میں میرے سامنے بیٹھا تھا رات ساڑھے تین کا وقت تھا انجمل ذو الفکار کی ذریعہ تمام پروگرام تھا شبہ رنجو علم اور رات ساڑھے تین ہو گئے تھے میرے بعد الودائی خطاب میں کر رہا تھا میرے بعد نوہ خانی کروانی تھی جنابِ ندیم رضا سرور صاحب کو یہ تئیس سفر کی بات ہے مالکوں نے زندگی دیں اور قرآن کی قسم جملہ اگل آپ کے بیٹے نے کہا ہے پورا کراچی اٹھ کے بول رہا تھا وہ شیر بھی آپ کو سناتا ہوں جملہ آپ کے بیٹے نے کہا سوا کے سوال آگ اٹھ کے بول رہا تھا لیکن اب شیر وہ پڑھنے جا رہا ہوں جو میں نے وہاں بھی نہیں پڑھا ذیکر کی عزت کی قسم خوش آمد کرنے والے پہلانے تھے وہاں کیوں نہیں پڑھا مجھے نہیں پتا میں یہاں کیوں پڑھوں مجھے یہ بھی نہیں پتا میں پڑھوں ہو سکتے ہیں مجھے داد نہ ملے گھر جائے کے سوچنا کہ میں نے کہا کیا ہے پھر انصاف کرنا اگر دل مان جائے تو دل میں دعا کر دینا میرے جاننے کے بعد میرا اندر مطمئن ہو جائے گا سر اٹھانا میری بات کا وضن کرنا آئے نہ تم میں علیہ با سسکری بلعراب ذکر کی عزت کو گواہ بنا کے اپنا عقیدہ بیان کروں سپیکر پہ مو رکھ کے اتنے سارے کیمروں کی موجودگی میں اتنے سارے بندوں کی موجودگی میں بھائی آسر انکل جی میں اعلان کر کے کہہ رہا ہوں آئے نہ تم تو ہاتھ ملایا نہ جائے گا دنیا والوں یہ بات یاد رکھو جیسے پڑھا حسین نے نیزے کی نوک پہ قرآن اس طرح سے سنایا نہ جائے گا اوہ میں صدقے بن جا اوہ میں صدقے انکل جی میرے صدقے میں پڑھ گیا جیسے پچھے آئے پچھے رہ گئے جیسے پڑھا کافیا 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 اب اتنا ذہن لڑا رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے فوقت نبیلو اب یہ کہ کافیا اب دیکھیں جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا بھائی جن یہ سر علی کا ہے یہ جھکایا نہ جائے گا بھائیہ تیرے بغیر تو جایا نہ جائے گا آئے نہ تم تو ہاتھ ملایا نہ جائے گا جیسے پڑھا حسین نے نیز کی نوک پہ قرآن اس طرح سے سنایا نہ جائے گا اور دنیا والوں جب تک ہمارے سر پہ ہے ابباس کا علم ہم کو یزیدیت سے ڈرائیا نہ جائے میں صدقے ہوں میں صدقے جیلے پچھے بیٹھے ہوں ہاتھ اچھے کر کے بولو ہاں نری جی 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 میں صدقے انگل جی قرآن اس طرح سے سنایا نہ جائے گا آئے نہ تم تو ہاتھ ملایا نہ جائے ہاں دنیا یہ بات یاد رکھے ہم تو اعلان کر کے کہہ رہے ہیں جب تک ہمارے سر پہ ہے ابباس کا علم ہاں ہم کو یزیدیت صرف ڈرائیا نہ جائے بنتے انکل پتنی کیا سمجھتے ہیں انہیں تنگ کرنے سے مجلس روکنے سے لہو لوہان کرنے سے ذکر مظلوم روکنے سے اب جو بہاول نگر میں انہوں نے کیا مصطورات پر ظلم کرنے سے دو چار فیصل رضا عبدی گرفتار کرنے سے یہ ڈر جائیں گے یہ جھک جائیں گے یہ ہٹ جائیں گے یہ تھک جائیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے بندے اکٹھے ہو کہ تو انہوں اکھن بھی اگلے سال تو انہوں نے اتھے نہیں بھولانا اگلہ سال ہے تو بیکی ویسے ہونے تھا تو اسے میری بگوڑش بٹھے ہو ہونے تھا جو گل میں کرنی ہے معذرت نال مہمان نہ توڑا ہوتا تو انہوں سننی تھے پہنی ہے ملت کے ذہن برسر پیکار مت بنا فکر بشر کے پھول کو تلوار مت بنا مت چھیڑ مرتضا کے ملنگوں کو خامخا سلمان رہنے دے ہمیں مختار مت بنا سلمان رہنے دے ہمیں مختار مت بنا گلی گلی میں جگہ جگہ پہ توہین رسالت توہین یار کم از کم کون وہ بندہ ہے جو توہین رسالت کے اوپر احتجاج کا انکاری ہے ہر بندہ یہ چاہتا ہے توہین رسالت پہ جان بھی قربان ہے یہ بات سچ ہے مگر زمانے والا تم نے ہماری بات نہیں نہ مانی تم نے نہیں مانی پیر دوارشہ جی سرکار دو ہی کرنا نے میں کوئی بندہ جی تھی بکی چبالے جس کے گردے میں ہمتہ امام حسین کی ذات کو زامن بنا کے کہتے بولنے پہ دل نہیں آیا اب بھی ممبر چھوڑ دوں گا اگر بولنے پہ دل آئے تو میرا حق نہ کلے تیرہ ہاتھ حسین کی ہاتھوں کا مجرم ہے حق بن جائے دعا کرنا حق نہ بنے میری معذرت انکل پہلے قبول کرنا ہر وہ بندہ ہاتھ اٹھائے جس کی روٹی نظف سے آتی ہے جس کے عقید ساگیدہ نہ ملے وہ بندہ اپنی مرضی کا خود مالک ہے اور توہین رسالت توہین رسالت توہین رسالت ہم مانتے ہیں مگر تمہیں یہی تو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کاش تم نے ہماری بات پہلے مان لی ہوتی وقت گر وقت کے مالک کی وکالت کرتا ہر گناہگار ہی محسوس ہے اجالت کرتا اور تم نے ہزیان کے مجرم کو سزا دی ہوتی حشر تک کوئی نہ توہین رسالت کر اور میں صدقے بن جائے جی رب بندہ ہونی نہیں بول دو اس بندہ نالتہ میری گالی نہیں جنہیں وہ سایندی امہ زبان دیتی ہے اب جا کے بولو ہاں جری جی 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 تم نے ہزیان کے مجرم کو سزا دی ہوتی انکل انکل مظر نہ داد دین دے ہو نہ نیاز دین دے ہو ہاشر تک کوئی نہ سونے تو بڑے نہیں لکھے کوئی نہ وقت گر وقت اوہ تسی حکم کرامت ہے دیری صاحب نو کرنا آئی اوکیلے شوق نال خان دینے وقت گر وقت یہ مالک کی بقالت کرتا ہر گناہ گار ہی محسوس نالک آپ سب کو سلامت رکھیں آپ تمام مومنین کا قدم قدم چل کے آیا مولا فنی بارگاہ میں قبول فرمائیں توفت العوام میں کتاب ہے ہمارے مذہب کی بڑی موتبر خیر موتبر تو ہر کتاب ہے بڑی معروف کتاب ہے توفت العوام ہر ہر گھر میں موجود ہے زندہ معاشرہ ہے توفت العوام میں چھے میں بادشاہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں کو بٹھایا ہے عدل کی کرسی پہ اور ولیوں کو بٹھایا ہے فضل کی کرسی پچھلے ہوں کارل کتنی ہوگی میری نراز نویجے ہاں اب یہ بھی ایک کلچر ایسا بن چکا ہے ہم جو پڑھنے والے زاکر ہیں ایک میں آپ کو بات بتا رہا ہوں شاید یہ کوئی اور زاکر حاصلہ نہ کرے بتانے کا خیر مجھے داد مل چکی ہوئے میں تب ہی بتا رہا ہوں مالک آپ سب کو سلامت رکھیں ایک ڈر ہوتا ہے زاکر جو اپنا نیا مضمون ریڈی کرتا ہے نا اس میں زاکر کی اب اس موجودہ حالات میں یہ کوشش ہوتی ہے کوئی نہ کوئی اٹیکنگ بات ہو کوئی مناظرے کی بات ہو کسی کوئی گالی ہو کوئی حلالی ہو کوئی حرامی ہو سر اس کے علاوہ داد نہیں ملتی ہے مشکل بات کرنے والے بندے بھی چلے گئے مشکل بات سننے والے بندے وہ بھی چلے گئے بہت کم ایسے زاکرین ہیں اور بہت کم ایسے سامے ہیں وہ بھی کوئی نہ کوئی پڑھنے والے ہوا کرتے تھے جو آیتِ قرآن سے ابتدا کرتے تھے کولِ معصوم سے ابتدا کرتے تھے معصوم کے کسی فرمان سے ابتدا کرتے تھے اللہ کرے وہ پڑھنے والے واپس آ جائیں اللہ کرے ان باتوں کے اوصلہ اوضائی کرنے والے بھی واپس آ جائیں داد زاکر کی کمزوری ہے میں آپ کو آج بتا رہا ہوں اور یہ بات میری ہر چیز بھول جانا یہ ایک بات نہ بھولنا داد 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 یہ ہے زاکر کی کمزوری وہ جس بات پہ آپ نے دینی ہے زاکر نے وہی بات کرنی ہے میری زاکر ان کیا کہ بھی التماز سکے کوشش کریں کوشش کریں کوشش کریں کوئی ایسی بات کیا کریں کہ باہر سے آنے والا بندہ متاثر پھر آپ سے بھی التماز سکے اگر زاکر کرے تو اس کی اوصلہ اوضائی کریں اے نہ ڈردر ہوئے کہ میں اوکھی گل کرا یا نہ کرا یہ اب آج گل گل کیونکہ دنیا حیران ہے دنیا پریشان ہے آخر یہ کون سی قوم ہے جو ماں بہنوں بیٹیوں کو ساتھ ملا کے علی علی اور حسین حسین کر رہی ہے اب بندے وہ دیکھنے کے لئے آئیں بھی تو شہید ہونے کوئی ایسی چیز ملے کہ وہ متاثر ہو وہ ایک بر آئیں گے وہ دو بر آئیں گے وہ تین بر آئیں گے حسین کیا ہے حسین ایک حقیقت ہے ایک بار دو بار تین بار تیسری بار دل میں اتل گئے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ زینب آلیہ نے فرمایا تھا یزید تُو نے کیا سمجھا حسین شہید ہو گئے یہ تیری غلط فہمی ہے یہ بات یاد رکھیں مرتا نہیں ذہنوں میں اتر جاتا ہے شبی سمجھا رہی ہے آپ کو میری گزارش کی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اب اگر بات ذرا سی مشکل ہو جائے تو پانچ سے سات منٹ کی مزید نوکری ہے اب وہ آپ تو اٹھتر رہ کے ماؤل اگر تُسی بڑھا کے رکھو پانچ تو سات منٹ توڑیئے ذہن کو تمام اللہ مہا بھی آپ کا ذائع نہیں کرنا مالک آپ سب کو سلامت رکھیں آپ سب کا یہاں بیٹھ جانا یہی بہت بڑی بات ہے توفت العمام میں شہید میں بادشاہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں کو بٹھا دیا عدل کی کرسی پہ ولیوں کو بٹھا دیا فضل کی کرسی پہ کرسیاں ہیں دو ایک ہے عدل والی ایک ہے میرے والی ایک فضل والی ایک عدل والی کرسیاں ہیں دو ایک عدل والی ایک فضل والی عدل والی پہ نبی ہیں فضل والی پہ ولی ہیں اب سوچو یہ کرسیاں کیا ہیں عدل کیا ہے فضل کیا ہے یہ ڈیفائن کرانوں اور جا رہا ہے جتنا جس کا بنتا ہے اتنا اسے دینا بھائی جانے یہ عدل ہوتا ہے اور کسی کو حیثیت سے زیادہ عطا کرنا یہ فضل ہوتا ہے جتنا جس کا بنتا ہے اتنا اسے دینا یہ عدل یہ لیول اور کسی کو حیثیت سے زیادہ عطا کرنا یہ فضل ہوتا ہے ہاں جزا دینے والے نبی عطا کرنے والے ولی ٹھیک انصاف کرنے والی کرسی پہ نبی عدل والی پہ نبی پھر زوار سے جیزرکار فضل والی کرسی پہ بھائی یا سر ولی عدل والی پہ نبی فضل والی پہ ولی ٹھیک ہے منزہ کر دی عزت دی قسمیں حسینیہ بارگاہ امام بارگاہ حسینیہ ابو زبی وہاں پہ کچھ نہیں کچھ نہیں تو کم از کم سات ریاستوں کی پبلک فردان راسل خیمہ اور ابو زبی شارجہ دوبائی پتہ نہیں کہاں کہاں کی مخلوق بیٹی تھی دیکھ کر گی عزت کی قسم جشنے ہیں امام حسن علیہ السلام پتہ ہی نہیں آپ کے بیٹے کتنی بار یہ بات کرتا رہا اور وہ سات ریاست یوں اے کتنا بولتے رہے میں انہی آدم انداد دیو یہ جملہ محفوظ کر کے گھر جا کے دعا کر دینا میں اسی پر آج ہوں گھر لیڈیو کی اشاءاللہ میں قائم و منجہ میں سمجھا سکا بے سخت بول سو جے میں سمجھا سکا عدل والی پہ نبی فضل والی پہ ولی اب آپ اس بات کا فضل کریں وہ جو مسلمان ہی نہیں تھا وہ جو عیسائی تھا جو ابن اللہ کا عقیدہ رکھتا تھا جس کا نام انکل راہب تھا وہ شام سے چلا تھا اور چل کے رسول کی بارگاہ میں آیا تھا اس نے ہاتھ مان کے کہا تھا محمد میری تقدیر میں اولاد ہے تو مجھے اولاد دے کنگوٹا والا رسولِ خدا رحمت للعالمین تو ہیں مگر بیٹھے عدل کی گرسی پہ ہیں اس نے کہا مجھے اولاد چاہیے رسولِ خدا نے لوحے محفوظ کو پڑا پھر اس کی طرف دیکھ کے مسکر آگے فرمایا بندہِ خدا تیری تقدیر میں بیٹا نہیں ہے تجھے بیٹا نہیں ملے گا قبر کی راہ تک امام حسین کے چھوٹے سے زوار پہ اس بندے کا احسان ہو جائے گا جسے سمجھ آئی وہ بولا میں سمجھوں گا وہ رہانے پر سے پورا ہو گیا اس نے کہا مجھے اولاد دے رسول رحمت للعالمین تو ہیں مگر بیٹھے عدل کی گرسی پہ ہیں رسولِ خدا نے تقدیر پڑھ کے کہا تیری تقدیر میں بیٹا نہیں ہے تجھے نہیں ملے گا یہ ہے عدل نہیں لکھا ہوا نہیں ملے گا یہ ہے عدل وہ عدل والے کی بارگاہ سے روتا ہوا نکلا سامنے گلی کے موڑ پہ چار سال کے فضل والے سے ملاقات ہو گئے یار جینا سمجھائے جینا سمجھائے ہو تو بولے جنہیں ہوسائن انکل ہتھا چاہو نا جنہیں دیوان بھیرا بیٹھے ہو کوشش کرو ہاتھ اچھے گھر کے بولو عدلی عدل والے کی بارگاہ سے وہ روتا ہوا نکلا تو گلی کے موڑ پہ انکل چار سال کے فضل والے بادشاہ سے ملاقات ہو گئی بھاگتا نہیں بندہ البتہ مضمون میں رہے چھوٹا جیسا ریکی دا قدیسی مسکین لئی بکھرہ لے پاسے بنجیتے ہیں چھئی ان چھیڑ دینیا یہ قدیسی اندھالے پاسے نا کل بنجیتے پڑ دینیا قدرتی توڑ دے پڑ دا پیان پڑ دے لطف واسطے یہ سمجھ گیا بے پناہ دوا دے مالک آپ سب کو سلامت رکھیں اوہ روندہ واللہ ہی دربارے محمدی چون گلی دی نکر دے کھڑیان حسنین کریمین شریفین نیرین نورین امامین امام حسین پاک سرکار اکو روندہ ڈٹھا امام حسین پاک سرکار اکو روندہ ڈٹھا امام حسین پاک سرکار اوہ دے کول ٹر گئے اوہ دے دامن اجھہت پاتا اوہ جڑے جوان بیرا بیٹھے ہو امام حسین اوہ دے دامن اجھہت پاتا سرکار مسکر آکے فرمائن بندہ خدا اکو پوتر کا ہی نہیں ملا اوہ آکھا میرے رائے چون ہٹ یار آخر اکیٹھے دیلئے رجیڑا امام حسین دی کریمی تھے مسکر آئی نہیں سکتا امام حسین آکے پوتر کا ہی نہیں ملا انکل میرا حق بنے مجھا دعا کریے جب تقدیر ہی راہ چو ہٹ گئی اگر قسمت ہی راستہ سے ہٹ گئی پھر تو رو گئے لو چھٹیاں دانیاں نتوڑیاں زندگی گزر گئی مولا دیکھر سن گئے دو سڈائی منٹ اور یا لی جائے جس دن سے آپ بات سن رہے ہیں اگر اس سے پہلے اس حد سے تعریف سنا ہو تو نہیں بولنا پہلی بار بیٹے سے سنیں تو بولنا ہے تیسری بات ہی کوئی نہیں یا نہیں بولنا یا بولنا ہے اب آپ نے تعریف سننا ہے جے تقدیری راہ چو ہٹ گئی والتا رو سے وہاں کہ اچھا تو ساں کون ہو حسین باد ساں مسکرہ کہ فرمین نے بندہ خدا میں کوئی سنجان میں امکان دے پہلے سلطان علی دپترہ اللہ اکبر بھائی جانجر سامنے بیٹھ سے ہو امام حسین بس دے رکھنے میں مکان دے پہلے سلطان علی دپترہ کیوں وہ دروں نہیں وہاں کہ سرکار گالے میں میں گئی ہم توڑی جدی بارگائج میں گئی ہم توڑی جدی بارگائج میں رسول تو پی نہیں ہے اولاد رسول اکھتنڈی تقدیری چھولاد کئی نہیں میں روندہ والنا تھے توڑنال ملاقات جسے آتا ہے حسین کا نام جسے باتتا ہے حسین کا نام جوڑے فرنٹ تھے بیٹھے سرکار جمعہ سمجھائے بھائی یہ بات بات کی ہے میں روندہ والنا تھوڑنال ملاقات تھی گئی ہے حسین بادشاہ مسکر آئے کے فرمن بندہ خدا میں ڈی جدی بارگائج لگا گیاں میں یا کہنو نال رلا گیا شانی شاہ جی لگا اکیلے سنگل واحد کسی گئے لگا گیاں میں یا کہنو نال رلا گیا مانکہ سونا گالے میں گیا تا لگا حسین بادشاہ مسکر آئے کے فرمن بندہ خدا والا اپنی غلطی تو بدہ رونی بندہ آج دی کہیں عدالت بغیر وکیل دے نہیں میندہ تو میری جدی بارگائج بغیر وکیل دے کیوں گئے اوہ ڈھٹھا ہوسین دے قدمتے وہ حد بن کیا کہ سرکار میں کوئی گال ڈساؤ میں غریباں میں مسکینہ میں یتیمہ میں لاچاراں میں پردیسیاں میں بے وارساں میں لا وارساں میں جانتا کہہ کو ہم کئی ناں کہیں دینا دا بھکھاں جڑے کیامرامین بیٹھے ہو در ترکڑے تھی وہ دات تجھے من اونج کوئی نو پہ دیں دے تو کیامرے پھر کس بندے دی ویڈیو پڑھا کہ من دا ستا سای جڑے چھوپے کروالے ہوں میں کم از کم ہوں دی شاگیر دیتے بات اختیار کرلوانا وہاں کہ میں غریباں میں مسکینہ میں تساں میں ڈی جے بچ پیسے کہہ نہیں میں جانتا کہہ کو ہم کئی ناں میں لا وارس ہاں میں بے وارس ہاں میرا دنیا کوئی ہے کوئی ناں میں کوئی تھا وکیل کرن دا پتہ ہی کہیں نہیں پیڑ دوار شدی وکیل کرن دی یار طاقت ہی کہیں نہیں وکیل کر ہی پاں کوئی پیسے کونڈے بے میں غریبا میں دنیا کوئی رہا ہی کوئی نہیں چار سال دے حسین دے چہرے دے جلال آئے مسکر آکے فرمین دن پرشان نہ تھی جولمنٹ نہ آل جاندہ دنیا کوئی نہ ہوئے اندہ حسین ہوں دے امہیں صدقے امہیں صدقے بن جا انجرین یہاں تجھے کر کے بولو ہائی دنی جاندہ دنیا کوئی نہ ہوئے اندہ حسین ہوں دے توڑ میں نے نال امام حسین نے اسے لیا مسجد نبی میں داخل ہوئے سارے مضمون چھوڑ دیا رسول خدا ممبر پر خطبہ دے رہے تھے لوگ نے راستہ دیا چار سال کا حسین راہب کو لے کے رسول کے سامنے آگیا چار سال کا حسین راہب کو لے کے حسین نانا کے سامنے آگئے نانا کے ممبر کے پاس آگے کھڑے ہو گئے حسین سارا مضمون کامس کا مادہ گھنٹے کی بات چھوڑ دی دو منٹ میں سلام کر رہوں حسین نانا کے ممبر کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے حسین نانا سامنے ہتھ بان گیا کہ نانا اے گی آئی تواڑی بار گائج پیردوار سے جی نانا تو صحیح کو اولاد کیوں نہیں دیتی نانا تو صحیح کو اولاد کیوں نہیں دیتی یار جن بندوں کے گھر کا چھولا حسین باد سائی کی چوتی کے صدقے میں جلتا ہے وہ بندہ ضرور ہاتھ اٹھائے باکیوں کی اپنی مرضی نانا اے گی آئی تواڑی بار گائج نانا تو صحیح کو اولاد کیوں نہیں دیتی رسول خدا ممبر تو تلالتھے حسین کو چاہتا حسین کو جھولی بلہائے تے حسین دی پہشانی دے بہت ساڑے کے رسول مسکرہ کیا کہا میڈا چان حسین میں کو تنڈی عزت دی کا سمیں ای میں توں اولاد پچھئے منگی نہیں پچھئے پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے یار سر جامی اس نے مجھ سے پوچھی ہے مانگی نہیں حسین نے کہا نانا جتوڑی جال تو اے کون اولاد میں ڈیوہ رسول مسکرہ کیا کہا حسین جو دلہ وے کر پوری کائنات ہی دوئی بے نیازن یا وہ بے نیازے یا توں بے نیازے حسین دے بنا چاندے دے حسین توں آکشا حسین مگ گئی بلا تشبیح حسین نے نانا کی جھولی چھوڑی سرائی کی مگیندہ پہ آل دے میٹی پہ سلام کروں راضی روی جے حسین نے نانا کی جھولی چھوڑی چار سال کا حسین راہب کے سامنے کے کھڑا ہو گیا میں نہیں کہہ رہا شیخِ صدوق فرماتے ہیں حسین نے ایک بار راہب کو دیکھا پھر آسمان کو دیکھا پھر راہب کو دیکھا پھر آسمان کو دیکھا پھر راہب کو دیکھا پھر آسمان کو دیکھا پھر راہب کو دیکھا انکل لازم پر سر چبھے گل حق پڑے تھے پتر سمجھ کے دعا کرے جے حسین نے میں تھک گیا میں بھول گیا اماد ہو جانا میری میند پسند آئے مجھے دعا کرنا انگل مذر ایک مار حسین نے راہب کو دیکھا پھر آسمان کو دیکھا پھر راہب کو دیکھا پھر آسمان کو دیکھے کہا ایک پھر اسے دیکھا پھر آسمان کو دیکھے کہا دو پھر راہب کو دیکھا پھر آسمان کو دیکھے کہا تین پھر راہب کو دیکھا پھر آسمان کو دیکھے کہا چار پھر راہب کو دیکھا بھائی نے پھر آسمان کو دیکھے کہا پانچ 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 تک پہنچی حالت کچھ رات سننا جولی میں بٹھا کے حسین نے مسکرا کے رسول نے مسکرا کے فرمایا میرے جان حسین تو تقدیر کا مالک ہے جتنے بیٹے دینے چاہتا ہے دے بار بار اوپر کیا دیکھتے ہیں بلا تشبیح چار سال کے حسین نے نانا کی جولی میں ننے ننے ہاتھ بان کے کہا نانا جان محسوس نہ فرمایے گا نانا میں اسے بیٹے دیکھ کے بھی دے سکتا ہوں مگر نانا میں چہرہ اوپر اس لیے کرتا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں جو آج میں اسے دے رہا ہوں وہ لکھتے بھی ہیں یا نہیں پتہ نہیں کون سمجھے کون یار جو دے حتھالہ مالک و سائنے ہو تو سر چاہو نا نانا میں اسے جو دے رہا ہوں آپ اعتماد دیکھیں نانا وہ لکھتے بھی ہیں نانا یا نہیں لکھتے وہ لکھتے بھی ہیں یا نہیں بات ایک سے دو دو سے تین تین سے چار چار سے پانچ بھائی مدا پانچ سے چھے چھے سے انکل دی کر دیں جس اب سات تک بعد پہنچی بھائی شانی راہب گرہ پیر دوار شاہ جی حسین کے قدموں پہ زندگی باقی ملاقات باقی زندگی رہی تو انشاءاللہ چوبیس دسمبر یہیں آپ کو سلام کریں گے راہب گرہ حسین کے قدموں پہ راہب نے ہاتھ باندے جب حسین نے سات بیٹے دے دیئے اس نے ہاتھ باندے کہا کریم حسین ہر وہ بندہ ہاتھ اٹھائے جس نے حسین سے کچھ نہ کچھ مانگ رہے جو ملا منظوری والے سلام ویسے ہی کر رہوں راہب نے ہاتھ باندے کہا کریم حسین اور سخی حسین اور بادشاہ حسین اور میں تیری کریمی پہ قربان جاؤں میری زندگی میں پہلی بار ایسا موقع آیا ہے جہاں مجھے اس بات کا یقین ہو گیا بیٹے تقدیر سے نہیں بیٹے شبیر سے ملتے ہیں بیٹے جی جی بیٹے تقدیر آپ حسین کی کریمی دیکھیں بیٹے تقدیر سے نہیں ملتے بیٹے شبیر سے ملتے چلال آیا حسین کے چہرے پہ فرماتے ہو راہب کیا چھوٹے چھوٹے کشکول لے کے مجھ سے مانگ نہیں آتے ہو راہب یہ بات یاد رکھ اگر آج تو ساتھ بیٹوں پہ آکے میرے پاؤں نہ پکڑتا تو قیامت تک تیری اولاد ایک طرف ہوتی آدم کی پوری نسلے ایک طرف یادے اندر حسین نہ تجھے گھر کے بولو حدری گیارہ شابان بجرت زندگی قدیم امام بارگا آپ کو سلام